بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ناظرین آج کی یہ ویڈیو ان لوگوں کے لئے ہے جو بہت زیادہ کھانا کھا کھا کر خود کی صحت کا برا حال کر لیتے ہیں اور کم عمری ہی میں بہت بڑی بڑی بیماریوں کا شکار ہو جاتے ہیں یہ بات میڈیکل سائنس اب کہہ رہی ہے کہ کم کھانا صحت مندی ہے لیکن حضرت علی علیہ السلام نے اس بات کو صدیوں پہلے بیان فرما دیا تھا مگر اس سے پہلے ہم آپ کو بتاتے چلیں کہ ہم اس چینل پر وظائف دعا اور تاویزات کی ویڈیوز بھی اپلوڈ کرتے رہتے ہیں اگر آپ کا کوئی بھی روحانی مسئلہ ہو جس کا آپ کو کوئی بھی حل نہیں مل رہا تو اسی ویڈیو کی ڈسکرپشن میں دیئے گئے فون نمبر پر رابطہ کریں ناظرین ایک دفعہ ایک چاہنے والے نے حضرت علی علیہ السلام کی دعوت کی آپ علیہ السلام کے ساتھ آپ کا ایک چاہنے والا جیسے ہی دستخواں پر بیٹھا تو تیزی تیزی سے اور زیادہ سے زیادہ کھانے لگا حضرت علی علیہ السلام اس شخص کو دیکھتے رہے جیسے ہی دعوت اختتام پذیر ہوئی تو حضرت علی علیہ السلام اس شخص کو تنہائی میں نصیحت کرنے لگے کہ اے بندہ خدا میں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سنا کہ جو انسان زیادہ کھاتا ہے اس کی صحت گر جاتی ہے اور وہ بیماریوں میں مبتلا ہو جاتا ہے اور اس کے نفس پر بوجھ بڑھ جاتا ہے یاد رکھنا کہ جب بھی کھانا کھاؤ تو پیٹ میں کچھ بھوک باقی رہنے دو اس سے تم جسمانی بیماریوں سے بھی محفوظ رہو گے اور روحانی بیماریوں سے بھی تو اس شخص نے جواب میں کہا یا علی جب بھی کھانا میرے سامنے آتا ہے میرا خود پر کنٹرول ختم ہو جاتا ہے اس کا جواب حضرت علی علیہ السلام نے یوں بیان فرمایا یاد رکھنا تمہارا سب سے بڑا دشمن شیطان ہے جو یہ چاہتا ہے کہ تم جسمانی اور روحانی بیماریوں میں مبتلا ہی رہو اور اے بندہ خدا تمہارا خود سے مقابلہ کرنا ہی تمہاری کامیابی ٹھہرے گی اور تمہارا اپنی خواہشات میں گرفتار ہونا تمہاری تظلیل جب بھی کھانا سامنے آئے اللہ کو یاد کر کے یہ کہا کرو کہ اے اللہ مجھے اتنا کھانا نصیب کر جو میرے جسم کے لئے شفاہ بنے دواہ بنے بیماری نہیں جب تم یہ سوچ کر کھانا کھاؤ گے تو وہ کھانا بھی تمہارے لئے شفاہ بنے گا اور زیادہ حوص اور بھوک پر بھی تمہارا کابو رہے گا انشاءاللہ ناظرین اگر ویڈیو اچھی لگے تو اسے لائک اور چینل کو سبسکرائب کریں شکریہ اللہ حافظ